ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں انڈین کوزگارڈ کی طرف سے جو ویکنسی نکلی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ایج لیمٹ ہونی چاہیے آپ کی اور کتنی پوسٹ اس میں نکلی ہے اور کیا کالیفیکشن اس میں چاہیے اور ساتھ ہی اس کے فارم کی لاس ڈیٹ کیا ہوگی اور فیس کتنی ہوگی تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے اینڈ تک ضرور دیکھیں چلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کوزگارڈ کی جو ویکنسی نکلی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس میں منیموم ایج آپ کی اٹھارہ سے بائیس کے بیچ میں آپ سے ایج کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی ایج آپ کی ایک مہی دوہزہ دو سے تیس اپریل دوہزہ چھے کے بیچ میں ہونی چاہیے ایجی سی نیویک اور یان ترک دونوں کے لیے ان دونوں کے لیے اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو اٹھارہ سے بائیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے انڈین کوزگارڈ کی ڈیمانڈ ہے یہ ٹوٹل پوسٹ اس میں تین سو پچاس ہے اور آگے چلتے ہیں پوسٹ کے نام دیکھ لیتے ہیں پوسٹ کے کرٹیریہ دیکھ لیتے ہیں پوسٹ کا نام ہے نیویک جنرل ڈیوٹی جی ڈی نیویک ڈومیسٹک برانچ ڈی بی اور یان ترک تو نیویک جنرل ڈیوٹی میں دو ساٹھ پوسٹ ہے اور اس میں ٹین پلس ٹو یعنی آپ نے صرف ٹویلتھ کیا ہو فیزکس یا میت ایز سبجکٹ آپ کے رہا ہو یعنی ٹویلتھ میں سائنس ایٹ سے اگر آپ نے کیا ہے ٹویلتھ تو آپ کے پاس ظاہر ہے فیزکس اور میت ایز سبجکٹ رہا ہوگا یا فیزکس یا میت کوئی ایک ہی کمپلسری ہے دونوں کمپلسری نہیں ہے تو صرف ٹویلتھ بی اس پر جنرل ڈیوٹی کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے بیسی نیوک ڈیومیسٹک برانچ کی بات کریں تو ٹوٹل پوسٹ اس میں تیس نکلی ہے کلاس ٹینتھ کی رکوائرڈ ہے بس صرف آپ دسویں پاس ہوں تو آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے بس یہ لیمٹ آپ دیکھ لی جگہ جو میں نے پہلے بتا دیا تھارہ سے بائیس کے بیش میں ہونی چاہیے یانترک کی بات کریں جو تھرڈ پوسٹ ہے ان کی یانترک اس میں ٹوٹل پوسٹ سکسٹی ہے اور اس میں ان کو ٹینتھ ویٹ انجینیرنگ ڈپلوما ان الیکٹریکل یا میکینیکل یا الیکٹرونکس اور ٹیلی کمیونکیشن یعنی کہ سیویل انجینیرنگ اگر کسی نے کیے تو وہ الیجیبل نہیں ہوں گے صرف کلاس ٹینتھ کے ساتھ آپ نے الیکٹریکل انجینیرنگ کیا ہو یا میکینیکل انجینیرنگ کیا ہو یا الیکٹرونکس انجینیرنگ الیکٹرونکس اور ٹیلی کمیونکیشن انجینیرنگ کیا ہو تو آپ اس پوسٹ کے لئے الاجیبل ہوں گے جان ترک کے لئے یہی وہی نیچے اس میں کٹیگری وائز دیتیل ہے پوری کیا آپ کو کس کٹیگری میں کتنی پوسٹ ہے انریزف کٹیگری ہے تو ایک سو چار پوسٹ ہوگی ایڈیوٹی میں ایو ایس میں ستہائیس پوسٹ ہے اوبی سی میں باون پوسٹ ہے اسٹی میں پیتیس اسٹی میں بے آلیس ٹوٹل دوسر ساٹھ ہوگی نویگ ڈی بی کی بات کریں تو بارہ ان 87 میں کٹیگری میں آپ کی پوسٹ ہے ews میں 3 پوسٹ ہے o bc میں 9 پوسٹ ہے s t کٹیگری میں 2 پوسٹ ہے s c کٹیگری میں 4 total 30 پوسٹ ہوگی یانترک میکینیکل کی بات کریں تو 10 unreserved critical یعنی جو general category ان کے لیے ہے 6 ews category کے لیے 4 o bc category کے لیے 1 s t کٹیگری کے لیے 4 scissenschaft escuela 25 total پوسٹ ہوگی یانترک electrical یعنی electrical engineering کسی نے کیا ہے وہ اس فارم کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بتا دوں کہ unreserved category میں 8 post ہے AWS category میں 3 post OBC میں 4 ST category میں 2 SC category میں 3 total 20 post ہے جانترک electronics اگر کس نے electronics and communication کیا ہے تو 6 post unreserved category میں ہے ان کے لیے AWS category میں صرف ایک post ہے OBC میں 5 post ہے ST category میں صرف ایک post ہے SC category میں 2 post ہے total 15 post ہوئے اب آگے چلتے ہیں اس کی date دیکھ لیتے ہیں date 8 September 2023 سے فارم سٹارٹ ہو چکا ہے 22 September 2023 شام 5.30 بجے تک ہی فارم کی last date ہے یعنی 22 September 5.30 بجے شام میں ہی ختم ہو جائے گا فارم اور stage 1 کے exam date دسمبر 2023 میں کبھی بھی ہو سکتا ہے یعنی دسمبر سے پہلے آپ کا admit card آ جائے گا اور دسمبر کے last میں اگر paper ہوتا ہے end of end میں دسمبر کے end میں تو آپ کو admit card دسمبر کے بیچ میں بھی مل جائے گا ویسی stage 2 کی بات کریں تو اس کی exam date January 2024 رکھی گئی ہے اور اپریل مائی 2024 admit card آپ کا available ہو جائے گا اس سے پہلے جب آپ کا exam ہوگا application fees کی بات کریں تو general OVC اور EWS category کے لیے 300 روپے fees ہے اور SCST category کے لیے 0 روپے fees ہے یعنی SCST category ہے تو کوئی فیس نہیں ہوگی آپ کی اور general OVC EWS category کے لیے 300 روپے فیس ہوگی باقی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو share ضرور کریں